حال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو وشربو ولا تصرفو صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو بہت دنوں سے علاقے کے دینی حالات پر نظر رکھنے والے مخلصین کی طرف سے اور ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی یہ خواہش کی جا رہی تھی کہ شادیوں کے سلسلے میں جو اصلاحہ ضروری ہے اس پر توجہ دلائی جائے اس مسجد میں آج اس کے جمعات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے چھ سال سے زائد سالے چھ سال کے خریب عرصہ ہو گیا ہے لیکن کبھی بھی ایک بار بھی شادیوں میں کیا اصلاح کی ضرورت ہے اس پر بیان نہیں ہوا شادیوں کی مقاصد پر ہوا ہے لیکن جو اصلاحی پہلو ہیں اس پر نہیں ہوا ہے حالانکہ حیدرباد آنے سے پہلے کی جو میری زندگی ہے جوانی سے لے کر حیدرباد آنے تک کی شادیوں کے سلسلے میں پوری سوسائٹی سے جنگ لڑائیوں کا ایک سلسلہ ہے میرا جو بھی میرے ساتھ ہوتا تھا بس وہ ایک لڑاکہ بن جاتا تھا اور خاندان ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن شادی کے بارے میں لڑائی اس وقت کا جہاد وہی ہے ہمارے اندر تو یہاں تو جہاد ہے نہیں اس لئے کہ ہمیں کافر ملک کے اندر فسے ہوئے لیکن اس وقت اگر کوئی جہاد ہے اور جہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا بندہ ہے یا سوسائٹی کا بندہ ہے سچا مسلمان ہے یا رسمی مسلمان ہے اللہ کی دل میں کتی عزت ہے رسم و رواج کی سوسائٹی کی کتی عزت ہے اس زمانے میں کوئی مسلمان ہے نہیں ہے کس درجے کا ہے معلوم کرنا ہے تو اس کے گھر کی شادیوں کے موقع پر دیکھو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں اللہ کی شریعت چلتی ہے یا عورت کی شریعت چلتی ہے اللہ کی شریعت چلتی ہے وہ اللہ کے پجاری ہیں یا سوسائٹی کے پجاری ہیں خدا کون ہے ان کا معلوم ہو جاتا ہے لیکن چونکہ مسئلہ بہت سخت ہے اس لئے میں احتیاط کرتا رہا ہوں اس لئے کہ مجھے عدوری عدوری باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے اوپری اوپری ایک دو بول کی چل جانے کی نہیں جب کئی بات ہو تو جڑ پیڑ سے ہو اور پھر زبردست کوشش ہو اس کے لئے تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں اب معاشرے کی اصلاح کی جنگ بہت تیز سخت ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کئی مرتبہ توجہ دلائی گئی مگر چھوڑ دیا میں نے آج بھی میرا دل آمدہ نہیں تھا کچھ دیر پہلے تک گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بہت تک آمدہ نہیں تھا پھر بھی شروع کر دیں گے تو میں کاغذ لے کے بیٹھا تو اس سے متعلق جو مختلف پہلوں ہیں دین کے اس کو میں نے پہلے میں کیا کرتا ہوں بے ترتیب لکھ لیتا ہوں پائنٹ سے پھر اس کے بعد پھر اس کو میں ایک ترتیب میں لاتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے آگے بیٹھتا ہوں وقت لگتا ہے اس میں کا بات جتی مرتب ہوتی ہے پائنٹ ٹو پائنٹ اور اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اور بکھری بھی بات رہے تو ذہن میں ٹکتی نہیں پرحال میں نے پائنٹ سے لکھے تو بات پھیل گئی اس میں اور وقت نہیں ملا کہ اس کو مرتب کیا جا سکے تو آج تو بے مرتب بغیر ترتیب کے ہی کچھ کہہ دوں گا بعد میں انشاءاللہ مرتب کر کے کہنی کوشش کروں گا اس آج اس کے یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ بس ممبر پہ بیٹھ کے ڈانٹ رہے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو سمجھانے پہ زیادہ آدمی کسی چیز کو دل سے سمجھے پہلے اللہ کا یہ حکم ہے تو کیوں ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کی لاجک کیا ہے واقعیتا یہ چیز عمل کرنے کے قابل ہے نہیں ہے ضروری نہیں پہلے آدمی سمجھے پہلے سمجھ لے گا تو بعد میں کرنے کا مرحل آئے گا تو مختصر دس پندرہ منٹ کسی بھی موضوع پہ بول دینا پھر ڈانٹ دینا یہ مناسب مجھے معلوم نہیں ہوگا دعا فرمائیے کہ اس موضوع پر اللہ جو چاہتے ہیں رسول جو چاہتے ہیں پہلے ہم کو سمجھ میں تو آئے ہمارا دل مطمئن تو ہو کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں رسول جو کہہ رہے ہیں واقعیتا وہ صحیح بات ہے اس میں گہرائی ہے کہ نہیں بات پوری سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ کو سوسائٹی سے لڑنا حسان ہو جائے تو سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے اسلام میں شادی بہت ضروری ہے شادی بغیر شادی کی زندگی پر سخت نکیر کیے حضور نہیں اکہ دکہ لوگ ایسے رہ سکتے ہیں جن کو شادی نہ کرنے کی اجازت ملے جن کی زندگی پر کسی اور پہلو کا ایسا غلبہ ہے کہ وہ گھرے لو زندگی پر بلکل توجہ نہیں دے سکتے ان کو مل سکتی ہے گنجائش جیسے امام ابن تیمیہ ہے شادی نہیں کی اس دور میں جو ہے ہمارے فرانس کے جو ڈاکٹر سے حمید اللہ شادی نہیں کی تو کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں جن کے اوپر علم کا یا کسی چیز کا ایسا غلبہ ہو کہ ان کو جنتی صفات پیدا کرنے کے لیے عورت کی ضرورت نہ ہو اکہ دکھا لوگ ایسے ہو سکتے ہیں لیکن عام انسانوں کے لیے جنتی بننا ہے تو شادی کرنا ضروری ہے خاص طور پر یہ دور جو بے حیائی کا دور ہے ہر طرف سیکس کی باتیں ہیں ماہولی ہو اس میں تو شادی کرنا بہت ضروری ہے اس لیے اس کو نشفل ایمان بھی کہا گیا اتنا ضروری ہے شادی کرنا یعنی انسان کے بنیادی ضرورتیں دو ہیں پیٹ اور عورت پیٹ سے جسم باقی رہتا ہے عورت مر سے نسل چلتی ہے بنیادی دو ضرورتیں انسان کے پھر یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں شیطان جو ہے اسی بنیادی ضرورت میں ڈسپلن ختم کر کے حدود کو ختم کر کے اسی کو ہم کو جہنمی بنانے کا ذریعہ بناتا ہے ایک تو جو ہے کمائی کی لین پیٹ کی لین کو اس نے خراب کرنے کوشش کرتا ہے کہ حلال حرام دے کے بغیر کماؤ اور حلال حرام دے کے بغیر کھاؤ اور بے حساب کھاؤ کھانے والی بن جاؤ تو انسان کی دربیت میں وہیں سے اللہ شروع کرتے ہیں روضہ رکھواتے ہیں کہ نہیں دن بر مت کھاؤ اب وہیں نہ آنے والا ہے تو جو انسان کی جو بنیادی ضرورتیں وہیں سے شیطان بھٹکاتا ہے اور انسان کو درست کرنے کے لئے کام بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ پیٹ کو زبان کو بے قابو رکھنے کی اجازت نہیں ہے دنیا میں ہم مزوں کے لئے نہیں آئے ہیں مزوں کی اجازت تو ہے مزوں کی جگہ جنت ہے اور دنیا جنت کے لئے تیار ہونے کی جگہ ہے ایک بنیادی ضرورت ہے کھانا پیٹ اور دوسری انسان کی بنیادی ضرورت ہے رشتہ جنس سیکس جب تک انسان کو وقت پر شادی نہ ہو اس کی جو جنسی ضرورت ہے جو اللہ نے رکھی ہے اور بہت زبردست طاقت ہے پوری زندگی گزارنے کی زندگی کے لئے محنت اور مشخت کرنے کی انسان کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے اسی جذبی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بہت بڑی لذت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب ہمارے اندر رکھی ہے بہت ساری مسلحتوں سے رکھی ہے بہت اس کے فائدے ہیں لیکن شیطان اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے انسان کا جو سیکس کا جذبہ ہے اسی کو بے قابو کرتا ہے تھاکہ انسان کی توجہ جنت میں جانے کی تیاری سے ہٹ جائے اصل ہماری منزل جنت ہے دنیا نہیں ہے یہ تو پل ہے گزرگاہ ہے جانا ہے ہم کو جنت میں وہاں اللہ پاک سامنے بھی ہوں گے ہمیشہ کی زندگی ہوگی اصل زندگی تو وہ ہے یہ کائے کی زندگی نہ اللہ سامنے ہے نہ دنیا کا اگلا معلوم ہے نہ پچھلا معلوم ہے جیسے اچانک خواب شروع ہو جاتا ہے کہاں سے شروع ہوتا معلوم نہیں یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے جیسے خواب اچانک ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی دنیا سے بھی انسان چلا جاتا ہے معلوم نہیں کب جانا یہ کوئی زندگی زندگی نہیں ہے یہ تو ایک خواب ہے اصل ہماری زندگی ہے جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے ہر خواہش پوری ہوگی اور پاکیزگیہ کے ساتھ پوری ہوگا اور کائنات کا مالک سامنے ہوگا وہ ہے ہماری مندل یہ مندل نہیں ہے یہ صرف تیاری کی جگہ ہے جنت کی تیاری جنت کی تیاری میں اور جنت میں رہنے کے لیے جو صفات چاہیے جو qualities انسان میں چاہیے ان صفات کے پیدا ہونے کے لیے جنسی سکون بہت ضرور ہے جنس کا سکون عورت اور مرد کا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے جو سکون پیدا ہوتا زندگی میں اس کی وجہ سے جو یکسوئی محصد کی طرف توجہ بنتی ہے اس کی وجہ سے جب نیکیوں کی طرف جو رجحان ہوتا ہے وہ بہت بڑی اس میں حکمت اگر جنسی تسلی نہیں ہوئی تو پھر انسان اتنا بیچین 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 رہتا ہے کہ پھر وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا وہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا وہ اللہ کے دھیان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا وہ نیکی تقوی صبر حمدردی عالی صفات کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو جنسی سکون نہ ملے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت جیسی جگہ میں پیدا کیا گیا تھا جہاں ہر سہولت کی چیز تھی لیکن عورت نہیں تھی تو بے قرار بے قرار رہتے تھے جب حضرت حوا کو پیدا کیا تو قرار آیا اتنا ضروری یہ رشتہ ہے انسان کو کی وقت پر شادی ہو اور اس کو بیوی وقت پر ملے کہ جنتی بننے کے لئے بہت ضروری ہے ورنہ پوری زندگی کا رخ خراب ہو جاتا ہے اور جنسی عمل جو ہے نا مرد اور عورت کا جنسی عمل اپنی ذات میں وہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ وہ بہت سکون دینی والی چیز ہے بہت پاکیزہ چیز ہے اس پر سواب ہے اس پر جنسی عمل کے بعد انسان میں ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے جب وہ شرم حیاء کے ماحول میں ہو یکسو ہی پیدا ہوتی ہے اسلام میں کئی کئی عورتوں سے بغیر نکاح کے جنسی عمل کرنے کو منع اس لئے کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اس میں گھناؤنا پن اس کو اتنا گھناؤنا بنا دیا ہے زنا کو اللہ نے کہ انسان کی فطرت اس کو ناپسند کرتی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عمل میں کوئی غلطی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جنسی خواہش بہت زیادہ اس کا غلبہ ہو جائے گا اور سکون انداز میں پورا کرنے کے بجائے ہاں ہاں کی طرح جانوروں کی طرح پھرے گا تو پھر آخرت کی طرف سے توجہ ہڑ جائے گا وہ بہت طاقت پر جذبہ ہے اس کو جانا ہے جنت میں اصل وہاں اصل جنسی طورت پوری کرنا ہے جنسی جذبہ ایسا ہے جو انسان پر اچھا جاتا ہے جب بے قابو ہوتا ہے پھر وہ اچھی صفات کی محنت نہیں کر سکتا اس لئے اس میں روک لگائی گئی ہے دوسرے ایک جنت میں جانے والا انسان بننے کے لیے ایک بندھی ہوئی پاکیزہ سوسائٹی ضروری ہے ایک خاندان ہو میاں بیوی بچے رشتے پاکیزہ ماحول اور سب ملکہ ایک دوسرے کو اخلاق بنا رہے ہوں آخرت کی تیاری کر رہے ہوں جانوروں کی طرح جہاں جی چاہا نہ کوئی کسی کا باپ تے ہے نہ کوئی ماں تے ہے نہ کوئی خاندان تے ہے اگر اس طرح انسان رہیں گے سوسائٹی مربوط میں رہے گی تو زندگی میں فساد آ جائے گا ایک آدمی کے بیوی ہے دس کے پاس جا رہی ہے تو فساد آ جائے گا دھر کا سکون ختم ہو جائے گا تو اس لائن میں آزادی دینے سے انسانوں کی سوسائٹی بکھر جاتی ہے اور جب سوسائٹی بکھر جاتی ہے تو سکون ختم ہوتا ہے تو انسان اچھی صفات سیکھ نہیں سکتا یہ دو وجوحات سے جنسی سکون ضروری ہے روحانی ترقی کے لئے اور پھر یہ انسان بکھر نہ جائے معاشرہ بکھر نہ جائے اس لئے زنا کو بہت بڑی برائی اخراج دیا گیا اتنی خطرناک سزا ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کوئی زنا کرے اسلام اتنی بری چیز ہی ہے مرنے تک اس کو پتھر مارے جاتے ہیں اتنی بھیانک سزا ہے کیونکہ انسانی معاشرے کو تباہ کرنے انسانوں کے گھرے لو سکون کو برباد کرنے والی برائی ہے اور جب تک گھر سکون سے نہ چلے اس گھر میں دین آ ہی نہیں سکتا دروائے نماز پڑھتے لیتے ہیں کیا کہ کرتے لیتے ہیں مگر دین پہ نہیں چل سکتے گھر میں بیچے نہیں ہے تو اسلام میں شادی اس لئے بہت ضروری ہے کہ جنسی سکون کے بغیر نیکی کے طرف چل نہیں سکتا آدمی اور شادی کرنے کے بعد ایک گھرے لو زندگی جو گزارتا ہے بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق ان کی پرورش کے تقاضے ان کی محبتوں کے تقاضے ذمہ داریاں ان سب کو نبھانے سے انسان میں بہت اونچے اخلاق پیدا ہوتے ہیں ہمدردی خلوص اپنے آپ کو دوسروں کے لئے تھکانا محبت کے لئے قربانیاں دینا محسنوں کو پہچاننا احسان کرنا یہ سب صفتیں جنت پلی پیدا ہوتے ہیں اس لئے بازابتہ دھر ہونا ضروری ہے پرسکون دھر ہونا ضروری ہے اپنی ذاتی روحانی ترقی کے لئے بھی اور جنت میں بھی جا کے اکیلے تو رہنا نہیں ہے وہاں بھی سوسائٹی ہے وہاں بھی جنتیوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ شادی ایک صحیح مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے اور وقت پر ہونا ضروری ہے بالی ہو جانے کے بعد لڑکی کے لئے تو کوئی حذر نہیں ہے اس لئے کہ لڑکی کو تو کمانے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دیا ماحول کے وجہ سے کمارے بات لگے لڑکے کے لئے ذرا ایک شرط یہ ہے کہ بھئی اب بالی ہو گئے تو تھوڑا اتنا کمال ہو کہ گھر چلا سکو اب گھر چلا سکو میں یہ نہیں کہ جس دن پہلے دن شادی ہوتے ہی پورا گھر فرنیچر سے بھرا ہوا ہو ایک آدمی تیس چالیس سال کمانے کے بعد جیسا گھر بنا سکتا ہے جیسا گھر کا سامان لا سکتا ہے بسترے بھی آلہ ہیں پورا فرنیچر بھی آلہ ہے ہر چیز آلہ ہے یہ تو آدمی کماتے کماتے اس قابل بنتا ہے سٹارٹ جندگی کرنے کے واسطے سب کیا ضروری ہے بس اتنی کمائی کہ اپنے ساتھ ایک عورت ایک عورت کا خرچہ برداش کر سکے اتنا کمالے بس کمانا شروع کر دیں کمانے کی صلاحیت بس اتنی شرطیں والے ہوتے ہی گھر چلانے کے قابل ہو جاؤ سیدھا سادھا معمولی خرچ والا تو فورا پھر شادی ہے وقف شادی نہیں کرے گا اب اندر آگ لگی ہوئی ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہے اندر بھوک لگی ہوئی ہے اور آدمی کھانی رہا ہے تو کوئی اور ذریعے سے وہ بھوک کیسے مٹے گی غلطی تو ہوگی پھر اور اسلام جو مسلمان اللہ جو چاہتے ہیں وہ پرشکون مسلمان ہونا چاہیے مسلمان اس کو بھولتے ہیں اللہ پر ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے رجال اللہ تلہیہم تجارتو ولا بیعنان ذکر اللہ فرمائیہ کہ مسجدوں سے ہم جو انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں فی بیوتن ادین اللہ ہم مسجدوں کے سسٹم سے ہم اس انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی اللہ کو نہ بھولے یہاں تک کہ کوئی کروڑوں کی چیز خرید رہا ہے اوری دلچسپی سے اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولے کروڑوں کی چیز بیچ رہا ہے اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولے اللہ اتنی بڑی شان والے ہیں جو اللہ کو صحیح پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو بھولا نہیں سکتا تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اللہ مجھے دیکھ رہے اس کا احساس رہے آخرت کے لیے تیاری کا احساس رہے وہ ہے اصل مومن اب اس کے اندر جنسی جذبات پک رہے ہیں اس کی وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے جہاں کوئی لڑکی گزرے اس کا دل بچل رہا ہے اب وہ کیا اللہ کی طرف متوجہ رہے دا اور اللہ تعالی حسین ازل ہیں سب سے بڑے حسین ہیں اللہ کو اس معاملے میں غیرت ہیں اللہ کا طالب بننے کے بجائے کوئی دنیا کی حسینوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے یہ خاص پہل ہوئے اسلام کا کہ انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے جدر دیکھو نظریں ڈال رہا ہے جس کے بارے میں چاہے سوچتا جا رہا ہے سوچ کو بھی گناہ کہا گیا فرمایا زنا ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے کان کا بھی زنا ہوتا ہے ذہن کا بھی زنا ہوتا ہے بجائے اللہ کی طرف دھیان رکھنے کے ایک انسان عورتوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ زنا ہے وہ بھی وہ آلود کی ہے وہ ایسا مومن جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت پکڑ کے قابل ہے سیکس ڈسپلین جنسی خیالات پر مکمل کنٹرول یہ نجات کی بنیادی شرائط میں سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام کو صرف پانچھے صفات میں بیان کیا ہے وہاں اس کو ذکر کیا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو سیکس ڈسپلین ہوتا ہے اس کی سوچ پاک ہوتی ہے اس کی نگاہ پاک ہوتی ہے اس کی شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے جنت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس میں نگاہ کا پاک ہونا دل کا پاک ہونا بہت بہت ضروری ہے اس زمانے میں سارے عالم میں بے حیائی پھیلنے کے وجہ سے اس کی اہمیت ہم لوگوں کے دلوں سے نکل گئی اب شادی کا وقت ایک نوجوان کے اندر لڑکے میں لڑکی میں جنسی جذبہ بیدار ہو چکا ہے اب اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اب اتنا لمبا پڑھا رہے ہیں اس کو تیس سال تک پڑھائیتے ہی جا رہے ہیں یہ ہے کہ شادیوں کا اتنا بڑا میعار بنا کے بیٹے ہیں کہ جب تک اتنا لاک نہیں ہوگا اتنا سامان جب تک نہیں ہوگا اتنا بڑی دعوت جب تک نہیں ہو سکی اس وقت تک کیسا کریں گے شادی بیٹا بدنام ہو جائیں گے سب کو بلانا پڑے گا اور وہ اتنا شادی اتنا بڑی چیز ہو گئی ہے کہ وہیسی شادی فوراں کر ہی نہیں سکتے اب یہ نوجوان جتے بھی غلط سین دیکھے گا جتنے مرتبہ فون دیکھے گا جتنی مرتبہ بھی لڑکیوں کو دیکھے گا وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اس کی بہت سخت سزا ہے ایک بار بھی کسی کو دیکھا تو جہنم میں لوہے کی سلائیاں گرم کر کے نگاہوں میں ٹوئی جانے والی ہے سخت سزا ہے اس کی اور یہ درد کہ جنسی خیالات ہے تو گرم گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جانے والا ہے بہت سخت سزا ہے اس کی اب یہ بچہ بچیاں جتنے بھی غلط فون دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں سینز دیکھ رہے ہیں یہ سب کا گناہ امی اببہ کو ہرائے ہیں جو یہ لے کے بیٹے ہیں کہ بھائی شادی کسے ہوں گی بغیر سب کو بلانا ہے کس نے کہا سب کو بلانا ہے کہاں سے آگیا دماغ سب کو بلانے کا کہ اللہ کے نبی کی کسی بھی شادی میں اللہ نے اپنے پورے جاننے والا کو بلایا کسی بیٹی کی شادی میں اگر حضور بلانے بیٹتے تھے تو پورے عرب میں تھے آپ کے چانے والے مکی کی محنت ہو گئی تھی مدینے میں ہوئی شادیاں اگر پورے تعلق والوں کو بلانا ہوتا تو کتے ہزار ہو جاتے تھے صحابہ اکرام نے خلفانے بات کے زمانے میں سنوڑے شادیاں کہ کس نے سب جاننے والوں کو بلایا اتنی بڑی مسئلت کیوں کھڑا کر رہے ہیں ایک انسان کی ضرورت ہے اس کے واسطے اتنے ہنگامے کی کیا ضرورت ہے مسلمان کا مقصد جنت کی تیاری ہے جتنا بھی پیسہ ہے جتنا ہی اپنے پاس وقت ہے اپنی تعلیم اپنی تربیت اپنا تسکیہ اس کے لئے اپنے خاندان کی فکر پھر اپنے محلے کی فکر اور ہم لوگوں کو ہم آخری نبی کے وارث ہیں ایک کروڑوں انسان جو بغیر کلمے کے مر رہے ہیں ان کے لئے ہم لوگ نبی ہیں نبی کے بعد ہم نبی کے نائب ہیں اتنے انسانوں تک اللہ کا پیغام اتنی بار پہنچانا کہ ان کا دل نرم ہو جائے وہ ہدایت کو سمجھ سکیں اتنی بار یہ پورے خربوں انسانوں تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے اس کے لئے کتنے فنڈ کی دروت ہے کتنے بڑے میڈیا کی دروت ہے اتنے انسانوں تک جا کے حق ادا کرنے کے لئے کتنی محنت کی دروت ہے اب جب ہمیں محنت کرنا شروع کریں گے تو شیطان کی کتنی طاقتیں رکاوٹ بنیں گے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کتنے فنڈ کی دروت ہے ہم جو کماتے ہیں اس کام کے لئے کماتے ہیں ہم کو جو پیدا کیا گیا ہے تم ایک بہترین امت ہو نبیوں کی جگہ تم کو پیدا کیا گیا ہے اب نبی نہیں آئیں گے اب تم ہو تمہارا کام یہ ہے کہ سارے عالم تک سچائی پہنچاؤ جتنی رکاوٹیں دور کرو اتنا بڑا کام کرنے کے لئے کتنا بجٹ چاہیے کتنے کارکن چاہیے کتنے کرو لاکھوں کارکنوں کو ہم فارغ کرنا پڑے گا آج عیسائی مشنریز کتنے لاکھوں لوگوں کو فارغ کی ہوئی ہیں ان کا پورا زندگی کا خرچہ اٹھاتی ہیں وہ بس دین پھلاتے ہیں تو جو کرنے کا کام دا وہ تو بھول گئے اور سمجھ رہے کہ اللہ کا دیا اللہ کے فضل سے مولانا احمد علی اچھی ہے ہماری دعوت کرنا ہماری لئے فتح آسان ہے ارے بے خوب کس نے کہا یہ پیسہ دعوت کے لئے توڑی دیا اللہ نے تم کو اتنے انسان جہنم میں جا رہے ہیں ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھ رہے ہو جاؤ مر جاؤ برباد ہو جاؤ ہم تو شادیاں کریں گے ہمارا پیسہ تو اس کے آستے ہے ہماری اپنی امت کے اندر حضور کا نام لینے والوں کے اندر کتنی بے دینی ہے علم دین کے کتنی کمی ہے کتنی اصلاح کی ضرورت ہے اس میں کتنے غریبی سے برباد ہو رہے ہیں کتنی بری عادتوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں جتنے نشے کر رہے ہیں ان لوگوں کا نشاہ چھوڑانے کے لئے کتنا پیسہ لگے گا نشے کا علاج کرانے کے لئے کتنا پیسہ لگے گا ان لوگوں کی بری عادتیں چھوڑانے کے لئے کتنا پیسہ لگے گا کتنے لوگوں کو فارغ کرنا پڑے گا تب یہ کام ہو سکے گا یہ سب کام کون کرے گا پرشتے آئیں گے کیا نبی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہم ہمارا پیسہ اس کام کے لئے کہ دنیا میں اپنی امت بھی نہ تو غریب رہے نہ دوسروں کی دست نگر رہے نہ ہماری بچیاں شادیاں پیسہ لگن نہیں ہونے کی وجہ سے کتنی لڑکیاں زنا کر کے زندگی گزار رہی ہیں آپ کو پتا ہے اپنے محلے کا سروے کریں گے تو نکلے گا یہ مجبور ہے کہیں لڑکیاں امت کی نہیں چاہتی ان کو اپنی عزت پیاری ہے مگر پیٹ کی آگ ہے کتنے عورتیں اپنے بچوں کے واسطے پیشہ کر رہی ہیں ان کا کوئی ذمہ دار ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کیا امت میں جتنا بگاڑ چل رہا ہے اس کو دور کرنے کے لئے فنڈ چاہیے لوگ چاہیے امت میں جتنی بربادیاں مجبوریاں بیبسی چل رہی ہے اس کے لئے کتنے فنڈ کی ضرورت ہے امت کی اتنی بڑی تیداد میں بچے ہیں ان کو سٹانڈرڈ تعلیم دینے کے لئے کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے اور ایک ایک اسکول کو میہاری چلانے کے باستے کتنے فنڈ کی ضرورت ہے یہ فنڈ کہاں سے آئے گا کیا فرشتے لگے دیں گے کیا آپ کے پاس جو بھی پیسہ آ رہا ہے یہ آپ کا نہیں ہے دھوکہ ہو گیا آپ کو آپ کا ہے جس طرح مسجد کے صدر صاحب کے پاس جو مسجد کا چندہ ہوتا وہ بیٹیوں کی شادی کیلئے نہیں ہوتا وہ بیٹوں کے ولیوں کیلئے نہیں ہوتا وہ پیسہ ہے مسجد کے کاموں کیلئے ایسے ہی آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس ہے ایک ایک پیسے کا حساب ہے اللہ کے پاس وہ آپ کے شادیوں کے لیے نہیں ہے بچوں کی شادیوں کے لیے نہیں ہے بیٹیوں کی شادیوں دھوکہ ہو گیا آپ کو قیامت میں پتا چلے گا وہ کسی اور کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے اس تک پہنچانا آپ کا کام آپ کے علاقے میں دور خریب میں جتنے غریب ہیں ان کا نام اس پیسے پہ لکھا ہوا ہے بینک میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کا پیسہ ہے کیوں آپ ہی اللہ کے بندے ہیں غریب اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا وہ ان کو کیوں کم دے رہا ہے آپ کو کیوں زیادہ دے رہا ہے آپ کو زیادہ اس لیے دے رہا ہے کہ آس مارا ہا ہے جس کا حق اس تک پہنچاتے کے نہیں پہنچاتے ہیں آپ اپنا گھر چلانے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنے ہی آپ کے یاد رکھئے جتنے آپ کے بچے ہیں ان کی تعلیم تربیت کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے جتنے پیسے ضروری ہیں اتنے ہی آپ کے ہیں اس سے زیادہ ایک پیسہ آپ کا نہیں ہے اس کا حساب ہونے والا ہے اتنی معصومی ایسے بھلتے خلطی کیا ہے ہمارے بچے کی شادی ہے ہماری بیٹی کی شادی ہے خوشی کا موقع ہے پیسہ ہے ہمارے پاس قردہ بھی نہیں دارے دعوت کرنے تو کیا آگیا ہے ہمارے پاس ایک کروڑ کی دعوت کرنے کی ہے طاقت پیسہ ہے ہمارے پاس لوٹ کا پیسہ نہیں ہے موڑنا جائز کمائے سو پیسہ ہے اپنے پیسے سے اپنے بچوں کی شادی میں خرش کرنے میں کیا برا ہے کتہ محاسومیت سے بول رہے ہیں اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ کو مسلمان کیا ہے نہیں مالو مسلمان کے پاس پیسہ کس کا ہے آپ کو نہیں مالو مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے آپ کو نہیں مالو کیا اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے گھر کے نکاح شاندار نہیں کر سکتے سمجھ رہے جا پورے عرب کے بائشہ تھے نا مدینہ میں تو کیا اچھے نکاح نہیں کر سکتے تھے کیا صاحب اکرام نہیں کر سکتے تھے پیسے کی کمی تھی کا سمجھ رہے لیکن یہ زندگی کے چونچنوں پر پیسہ خرش کرنا یہ ان کو نہیں معلوم تھا کھانا زندگی کی ضرورت ہے ایسا کھا رہے آج کل جیسے بلکل کھانے کے لیے پیدا ہوئے اتنا خرشہ کھا کے پر کر دے رہے ہیں رہنے کے باستے مکان ضروری ہے اتنا بھی کیا ضروری ہے کہ آپ پورا اس کے اندر جھوک دے رہے ہیں اللہ کے نبی نے زندگی بھر مکان نہیں بنایا پختا بائشہ تھے نہیں بنا سکتے تھے کیا کیا حضور کے پاس جو ہدایہ آتے تھے کم تھے تھی سمجھ رہے آپ لیکن ویسا شاندار مکان نہیں بنایا حضور نے مسجد نموی جس سے سو لالات مربع میل میں اسلام پھیلا جس سے مسجد نموی سے ہر مہینہ پانچ مرتبہ فوج بھیجنا پڑتا تھا تو کتنے فنڈس کی ضرورت پڑتی تھی پورے عرب میں مستقل دعوت کی محنت ہو رہی مستقل خافلے پھر رہے ہیں کتنا پیسہ اس میں لگتا تھا تو ان کا جتنا پیسہ ہے اس میں لگتا تھا دین پھیلانے میں لگتا تھا مسجد نموی کی عمارت آخر تر جھوپڑی تھی نیچے فرش نہیں تھا حضور کے انتقال سے صرف دو سال پہلے مسجد میں پہلے مرتبہ چھراغ جلا ہے ورنہ روشنی بھی نہیں تھی مسجد نموی میں لیکن آج کے حساب سے خربوں کا روپیہ خرش ہو رہا تھا صحابہ کا دین پھیلانے کے لئے انسانوں کو جہانسوں سے بچانے کے لئے وہ اصلی کام چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کیا سمجھ میں آرہا پیسے رکھ کے کیا کریں گے شادیاں کریں گے گھرہ بنائیں گے دو ہی کام رہے جائے اور کچھ ہے دیں سب سے بترین پیسہ وہ نے فرمایا جو تعمیر میں لگتا ہے اور یہ دعوتوں میں یہ تو عذاب ہے اس وقت اللہ کا جو مسلمان اپنا مقصد زندگی بھول گئے ہیں تو اللہ کہنے ٹھیک ہے تمہارے جہنمی بننے کا انتظام تمہارے گھر میں ہی کرتا ہوں تمہارے بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنے میں ہی زندگی گزار دو بدماشو جہنم کی تحاری اسی میں پھکا دیتا ہوں بچے پیدا ہوتے ہی شادی ہونے تد بس یہی فکر کیسا ہوں گی کیسا ہوں گی بس یہی کرتے بیٹھو اب اب جنت کی تیاری نہیں قوموں کی ہدایت کی تیاری نہیں امت کو سنبھال لگی یہ کام ہے ہی نہیں تمہارا تمہارا کام صرف ضروری آتے زندگی اسی کو اتنا بڑا بوجھ بنا لیا اتنا بڑا بوجھ بنا لیا کہ صحابہ کے گھر میں بچے نہیں تھے بچیاں نہیں تھی شادیاں نہیں ہوتی تھی کیا ان کے گھر نہیں بنتے تھے کیا کبھی کسی صحابی نے اپنی بچی کے شادی میں اتنے دوستوں کو بلایا ہے ایسی دعوت کی ہے کیا حضور نے کی ہے کیا حضور کی عزت نہیں تھی حضور کی لادلی بیٹی عزت والی نہیں تھی حضرت فاطمہ سے بڑھ کے کوئی ہے ان کے نکاح کے دن کونسی دعوت ہوئی بتاؤ کونسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اصل کام بھول گئے ہیں تو شیطان نے جھوٹے کاموں میں لگا دیا ہماری زندگی حق پہ چلنے کیلئے حق پھیلانے کیلئے ہے ہماری طاقت بیوی بچہ کھانا کپڑا مکان اسی میں لگ جانا یہ تو شیطان کا جال ہے جو اس میں لگا دیا ہے ہم کو اس کے لئے ہم پیدا ہی کہاں ہوئے بھائی یہ تو چلتے پھرتے پورا کر لینا ہے ہم تو مسافر ہیں مسافر جو ہے چھوٹا مسامان رکھتا ہے اپنا ہلکی بھول کی ضروریات پوری کر لینا ہمارا پیسہ ہے ہی ہی نہیں ان چونسلوں کے لئے رسم تکلفات نبھانے میں رہ گیا میں زندگی کے ناز اٹھانے میں رہ گیا ہم زلیل ہوتی جا رہی ہے دنیا میں برباد ہوتی جا رہی ہے تعلیم نہیں ہے دھیڑوں سے بتر ہو گئے مسلمان اخلاق بگڑے ہیں مسلمانوں کے پیوٹ ہو گئے ہیں سب لڑاکو ہو گئے ہیں سب بد دماغ بد جاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے گا استعمال ہے ہی نہیں کیا کریں گے اس میں لگائیں گے کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ایک امت ہیں ہماری پوری امت کا ملکہ ایک مقصد ہے اس دنیا میں ہم کو رکھا گیا اس مقصد سے رکھا گیا ہے وہ مقصد ہے سارے عالم میں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو توڑنے کے ذمہ دار ہم ہیں پھر دنیا میں اگر کہیں برائی پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کے ذمہ دار ہم ہیں بھائی سے کے مسلمان یہ سب یاد ہی نہیں ہے جانور اس طرح کھانے پینے کو سمجھتا ہے ہم نے بھی سمجھ لیا کھانے پینے کے لئے کیا آئے ہیں کیا ضروریات پوری کرنے کے لئے جنسی ضروریات کے لئے آئے ہیں کیا ان کو کام یاد تھا تو وہ پیسہ وہی کام میں کم پڑتا تھا اب وہ کام تو شوڑ دیئے ہیں اب بس یہی کام رہے گا بچوں کی شادی وہ کو ساتیر مار رہا ہے بھائی شادی کر رہا ہے انسان ہی ضرورت پوری کر رہے ہیں چپکے سے کر لو نا اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے شادی ایک قانونی عمل ہو رہا ہے ان دونوں کا جو جوڑ ہو رہا ہے وہ جائز طریقے پر ہو رہا ہے یہ بتانے کے لئے حکم ہے کہ چند آدمی کو بلالو ہو سکا تو کسی نماز کے وقت ہی کر لو تاکہ پتا چل جائے لوگوں کو کہ یہ رشتہ بن گیا ہے یا پھر گھر پر بلال رہے ہیں تو چند آدمی ہونا چاہیے اطلاع کے واسطے کہ پورے رشتہ دار بلانے کی کہاں سے آگئی یہ بات پورے جان پہجان والے بلانے کی بات کہاں سے آگئی ہے کونسی تاریخ کے ہسٹری میں کب تھا ایسا کہ اس وقت ہوا جب امت نے اپنا کام بھولا دیا اب کچھ کام نہیں ہے تو یہی کرتے بیٹھو بہت الخلا بنا رہے ہیں کروڑ لاکھوں کے بہت الخلا بنا رہے ہیں یہی کام ہے کیا میرے بھائیو یہ شادی ہونا ہاں میں دوسری طرف نکل گیا اس لئے کہ آج مرتب نہیں ہے میری بات ختم بھی کر دینا تو شادی ہر مسلمان کے لئے وقت پہ ہونا ضروری ہے وقت پہ نہیں ہوگی تو روز آنا بڑی جہنم اس کے لئے تیار ہو رہی ہے اس کے ماں باپ کے لئے تیار ہو رہی ہے کسی کو جہنم میں بڑا عذاب مول لینے کا شوق ہے تو بچوں کی شادی لیٹ کروا اب شادی وقت پہ کب ہوگی اب شادی غریب کو بھی کرنا ہے رکشے والے کو بھی کرنا ہے اس کی شادی بھی وقت پہ ہونا ہے اس سب کی شادی وقت پہ کب ہوگی جب شادی بغیر خرچے کی ہوگی اس پہ خرچ ہی نہ کرنا پڑے تو وقت خٹا کٹ ہو جائے گی شادی اس لئے اسلام میں اصول یہ ہے کہ بھائی اتنا آسان کرو شادی جتنا کم خرچ میں ہو جائے نکال دو حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں شادی کا کوئی بجٹی نہیں ہوتا تھا اب ایک صحابی کو بھیجا دوسرے نے کہ جاؤ فلاں گھر میں میرا رشتہ لے کے جاؤ وہ رشتہ لے کے اندر جا کے انہوں نے بات کی رشتہ بھیجنے آلے گھر کے باہر ہی کھڑے ہوئے گھر والوں نے کہا کہ اچھا ان کا رشتہ آپ لے کے آئے ہیں تو ان سے تو ہم کرنا نہیں چاہتے آپ راضی ہیں تو آپ سے کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں تیار ہوں تو وہ اندر ہی نکاہ ہو گیا وہ باہر سبالے صاحب انتظار میں ہیں انہوں نے باہر نکلے تک دولے دولے بن کے نکل گئے شادی ہو گئی ان کی ختم اتنی آسان چیز تھی صاحب بیٹے بیٹے ہو گئی شادی باہر آکے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے بہت شرمندگی ہے میں آپ کا رشتہ لے کے گئے میں بھائی میری شادی ہو گئی وہاں بھائی انہوں نے آپ کو پسند نہیں کیا مجھے پسند جائے تو وہ بھیجنے والے نے کہا کہ نہیں اصل تو میرے لئے شرم کی بات ہے کہ جو رشتہ اللہ نے تمہارے نام پہ رکھا ہوا تھا میرا خیال گیا کیوں گا تو شادی ایسے ہوتی تھی حضور کے زمانے میں ضروریات ایسے پوری کی جاتی ہم لوگ کوئی سب کچھ خبلہ کعبہ بنا کے بیٹے ہوئے ہیں بچوں کی شادی بچوں کی شادی اسی کو عزت سمجھ رہے ہیں کیا کیا اس کو سمجھ رہے ہیں اتنا مہینہ بنا کے بیٹے ہیں تو شادی جب ایک دم آسان ہوگی تب جا کے ہوگی نہ وقت پر تب آپ کے بچے سوسائیٹی گناہ سے بچے گی اور حضور نے ایک میعار بتا دیا کہ اتنا آسان کر دو اتنا آسان کرو کہ کوئی زنا کرنا چاہے تو اس کو لگے گا بہت خرچہ زنا کرنے میں سو روپے لگیں گے دو سو روپے لگیں گے ہزار لگیں گے اس سے اچھا ہے شادی کرنو اتنا آسان کرو شادی وقت پر ہوگی تو ہی ای امت جس کے نوجوان یہ جہنم کی عذاب سے بچیں گے ماں باپ جہنم کی عذاب سے بچیں گے آپ کو جہنم کا خوف نہیں ہے تو انتظار کرو یہاں کی عزت چاہیے آپ کو پورے خاندان والوں کو بلائیں گے پہلے درستے والوں کو بلائیں گے شاندار کریں گے جتے جگہ کھا کے آئے ہیں وہ صبح کو بلائیں گے کھانے کے واسطے کس نے کہا تھا کیوں گئے آپ کھانے کے واسطے آپ گئے کیوں وہاں غلطی کیے اب یہاں کرنا پڑ رہا ہے اس کو بھی اتنی بڑی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ گئے کیوں سب کو بلانے کی چکر میں آپ شادی لیٹ کریں گے کتنا عذاب ہوگا آپ حساب ڈالنی کتنے وہ غلط فون دیکھ رہا ہے کتنے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے لڑکیاں کیا کیا دیکھ رہی ہیں سب کا حساب دے کے اتنا عذاب جھیلنے کی حمد ہے تو ما شاء اللہ پھر کیجئے کئی بار اس کو الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے تھنڈے جن سے سوچی ہے غصے میں مت آئیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق ہتا فرمائے